موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمال کھانے میں خوش شام دیت فرائیڈ چکن پالک جس کی ریسپی بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں بنانا اور جو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا مزددار اور لذیذ بنتے ہیں تو آئیے سے مل کر بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پتیلے میں تین مٹھے پالک لیے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ پالک ہی پالک نظر آر یہ کٹنگ نہیں کی ہوئی تو جی ہاں پالک کو ہم نے کٹنگ نہیں کرنا ہیرو کا جو گند ہوتا ہے وہ ہم نے نکال کے سائٹ پہ کر دیا ہے اس پالک کو پانچ سے چھے پانی اچھی طرح سے میں نے دھولیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہوں اس کے لیے آپ کو باریک کٹنگ کی ضرور نہیں ہے یہاں پر دو گلاس پانی کا استعمال کر رہی ہوں میں اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی میں یہاں پر ایک پتیلے کے اندر ہاف کپ کوکنگ آئل تین سو گرام چکن جس میں میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر چکن کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اور دیکھئے کتنی زبردست اس کی رنگت نظر آئے گی آپ کو دیکھئے ماشاء اللہ سے یہاں کتنی زبردست اس کا کلر آنا شروع ہو چکا ہے چکن الحمدللہ سے ہمارا یہاں تقریباً فرائی ہو چکا ہے چھانی کی مدد سے ہم اسے نکال کر سائٹ پر کر لیں گے پتیلے کے اندر تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے ایک موٹی علاچی دار چینی کا ایک ٹکڑا لونگ تین عدد اور سابت زیرہ ہم ون ٹیبل سپون استعمال کریں گے اور دس سیکنڈ تک ہم ان کو فرائی کریں گے جیسی ہمارے یہ مسالیں فرائی ہو جائیں گے اس کے اندر میں دو در درمیانے سائز کی پیاز جنہیں میں نے پہلے سے چوب کر کے رکھی ہوتی شامل کر دوں گی دس سیکنڈ ہو چکے ہیں پیاز کو شامل کریں گے اور پیاز کو شامل کر کے ہم ان کو گولڈن براؤن کریں گے پیاز کو میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت دولا کریں اسے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا پیاز یہاں دیکھئے الحمدللہ سے براؤن ہو چکے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا تھا پالک ہماری ریڈی ہو چکی ہے اسے میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہاں پر ادرک لسن اور چار ادرد ہر ایمیج کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے شامل کرنے کے بعد دس سیکنڈ تک آپ نے ان کو بھی پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ ان کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے پالک گل چکی تھی بلینڈ کر لی ہم نے بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا پانی سپالک کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے وہ بھی ہم شامل کریں گے اور پالک کے پانی کے خوشک ہونے کا انتظار کریں گے کیونکہ اگر پالک پکنے کے دوران یا کھانے کے دوران اس میں کچھا پانا ہے پانی محسوس ہو تو سمجھے کہ آپ کا سالن مزیدار نہیں بنا تھوڑا سا پانی شامل کیے باول کے اندر وہ بھی ڈال دیا ہم نے اب اس پالک کو ہم نے تقریباً دس مہین تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے ساتھ ساتھ یہاں میں کچھ مسائلے شامل کروں گی جس سے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا ہاف ٹیبل اسپون یہاں پر تقریباً ہم نے نمک کا استعمال کیا ہے ہاف ٹیبل اسپون سرخ مرچ پاودر ہاف ٹیبل اسپون زیرہ پاودر ہاف ٹیبل اسپون ہی ہم اس میں دھنیا پاودر کا استعمال کریں گے حلدی اس لئے شامل نہیں کرے کیونکہ چکن کو فرائی کرنے کے درمیان ہم نے حلدی کا استعمال پہلے سے کر لیا تھا ان مسائلوں کو آپ نے اچھی طرح سے پالک کے ساتھ بھون لینا ہے جتنا چم سالہ آپ کا ریڈی ہوگا اتنا ہی زبردست آپ کا سالن بن کر ریڈی ہوگا الحمدللہ سے میر ویوز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن با دن اسی طرح سے سبسکرائب بھی آپ سور کیا کریں مجھے یہاں پر دیکھئے پالک اپنا پانی خوش کر چکی ہے پھر آپ نے یہاں پر ٹیماتر کا پیس چامل کرنا ہے تین ادر ٹیماتر ان کو بھی آپ نے پالک کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب ٹیماتر اور پالک کے پانی کو آپ نے اچھی طرح سے خوشک ہونے تک پکانا ہے یہاں دیکھئے تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے اس کو بھی مزید ہم نے خوشک کرنا ہے جب تک ہمارا آئل نکھر کر سامنے نہ آ جائے بہت ہی مزیدار میری ریسپی ہے آج کیا آپ زور ٹرائی کیجئے گا گھر والے بہت خوش ہو کر کھائیں گے اسے یہاں دیکھئے تھوڑا تھوڑا سا آئل آنا شروع ہو چکا ہے جب تک مکمل آئل نظر نہیں آتا جب تک آپ سمجھے کہ آپ کا سالن ریڈی نہیں ہوا چکن جو آپ نے پہلے سے فرائی کیا ہوا تھا یہاں آپ وہ شامل کر دیجئے چکن اور پالک کو مزید آپ نے دو سے تین مہین تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ جو پالک کا پانی مزید اس میں خوشک ہو جائے یہاں دیکھئے الحمدللہ سے کتنا زبردست کلر آ چکا ہے ہمارے سالن کا آئل بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اب میں اس کو ڈش میں ڈال کے اس کی فائنل اکڈی کھاؤں گی فلیم ہم نے جھلے کی اوف کر دیئے ماشاء اللہ سے دیکھئے میرے اللہ کی شان کتنا زبردست ہمارا فرائی چکن پالک ریڈی ہو چکا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے موسیقی